سمائیے بھائی میں نے یہ بوچھنا تھا جی یہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے اور یا رسول اللہ کہنا میرے بھائی آپ نے اچھا سوال کیا یہ کئی مردبہ آ چکا مدورا چکے ہیں السلام علکہ یا رسول اللہ میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں یہ بلکل وہی بات ہے جو نماز میں السلام علکہ ایوہن نبی ہے دونوں کو ایک ہی مانا ہے کوئی اس میں خراب بھی نہیں بلا حجز کو اس کو پڑھ سکتے ہیں یا رسول اللہ بھی سلام اور عقیدت کے انداز میں آئے کہ اللہ کے رسول اللہ آپ پر سلام ہے آپ پر ضرور ہے اس میں ضرور پڑھیں کوئی حقر نہیں مگر اگر استغاثہ اور نداہ ہو کہ بلکل سمجھ کر کہ آپ یہ رزق دیتے ہیں آپ شفاہ دیتے ہیں ایسی باتیں سمجھ کر پکارے پھر نہیں جائے پھر بلکل دین کے خلاف ہے شرک ہے محبت و عقیدت میں ضرور سلام کے طور پر حضور رسول اللہ تو بہت بلند و بہلہ ہیں عام لوگوں کو بھی خطاب کرتے ہیں بیدان چیزوں کو کرتے ہیں احمالہ افتیل اندوسہ جس کی کوئی بات نہیں نہ یہاں میں کوئی خرابی یا محمد نہیں کہہ سکتے یہ تعالی حضرت نے میں لکھی نا جو حقائد پر کتاب ہے اس میں لکھا کہ یار جو اگر پہلے تھا تو حرام کر دیا اللہ نے جب اتار دیا کہ حضور کو اس طرح نہ براؤ جیسے لوگوں کو براؤتے صاف لکھا کہ یا محمد یا عامل نہیں تم کہہ سکتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو کھول کھول کر لکھا اور یہی تفسیر ہے ابو الاسنات کی تفسیر الاسنات اب جگڑے کی بات نہیں یا محمد یا عامل بدل بیا کہتے ہیں نام لے کر رہا آوازیں دو پکارو یا رسول اللہ یا نبی اللہ تو اگر محبت و قیل سے کہتا ہے کوئی بات جیز یہ تو ہے کہ جیز لجیز کی بات ایک ہے کہ اذان کے پہلے اس کو رکھیا جائے اور اس کو حصہ بنایا جائے اور نشانی معلیت ہے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہیں یہ دوسروں یہ غلط ہے یہ اس کے ساتھ بنانے کا کسی کو حق نہیں آئے اذانیں ہوتی آئی ہیں ساری امت کہتی ہے کہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی لا الالہ پر ختم یہ اس طرح ہی رہنے جائے دروش ہی اپنے پڑھنا اپنے درمے پڑھ دیں دن رات پڑھیں یہ ہے بات کہ یہ السلام علیہ وآلہ کا یہ عرض اللہ جائز ہے در رات پڑھیں تصویر ہیں مگر اذان کے ساتھ اس کو بڑھانا چھوڑیں دین اس طرح آیا نہ اس کو اسی قرار دیں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بریلی حرمات بھی ہیں جو نہیں ایسا کرتے ہیں یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہیں ان کے ہاں کبھی نہیں ہو کوئی ایسا نہیں کہتے وہ کہتے ہیں چون پڑھانا یہ جو نئینی صاحب سے وہ منکر کہ کیوں تم دین میں یہ اعرافے کر رہا باقی پڑھتا پھرتا جیسے دروش ہی یہ بھی دروش ہی بہت اچھا کوئی حرد اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں حضور کی سنوان پیش کرتے حق دین مولانا اس کے بارے میں یہ نہیں کہ کسی حدیث میں یہ دروش آیا ہو تو وہی پڑھنا لازمی ہے ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں یہ کہیں نہیں آیا یہ جانا کہ صرف دروش ابراہیمی پڑھنا کی یہ کہیں نہیں آیا وہ بہت اعلا مگر وہ حضور نے نماز کے لئے سکھایا تھا جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے نماز میں سکھایا وہاں پڑھے باہر بھی پڑھے تو بہت اچھا مر یہ لازم نہیں کرنا یہ صحابہ اور تابین سے خود حضور سے بہت طرح کے دروش آئے بس مطلب ایک حضور کی خدمت میں نظرانہ کے لئے پیش کرنا الفاظ کی کوئی پابند نہیں جہز فاظ کیا کہ دین میں جو بابتیں جس طرح آئینہ نماز وغیرہ ان کو اسی طرح آذان قرآنے دے اس میں نا آگے تیچھے یہ لاحق کے سابقے لگائے ویسے پڑھتا رہا اور یہ اٹھکاد رکھے کہ اللہ کے فرشتے آپ تک پوچھا جو حضور نے خود بتایا اگر آپ کہہ دیتے ہیں میں دور سے بھی سنتا ہوں ہمیں کیا اتراب فرشتوں کا بھی آپ کے کہنے پر ہم مانتے ہیں مگر وہ آپ نے بتایا ہے یہ اپنے ترخ سے بنانے والی باتیں آپ جو کہتے ہیں اے رہے محبت کا میں سنتا ہوں دوسروں کو پہ پوچھیں درائے لوگ رہا آٹھ سو سال بعد لکھی کہاں سے لیا اسے کوئی رویت ہے دنیا میں جس میں تو بناوٹی باتیں میرے بھائی ہم نہیں مانتے جو صحیح ہے اس کو مانیں صحیح حدیث ہونی چاہیے محضر اہل بھی صدرات کہتے ہیں کہ اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نا قطن نہیں وہ بھی غلط فہمی پہنسے ہوئے کیا اس میں حاضر و ناظر کا نکل ان سے پوچھیں کہ پھر آپ نماز میں پہتے ہیں رہکہ نہیں کہتے وہ حاضر کا ایوہا کہتے ہیں وہ عرفہ ندا نہیں ہے تو اے نبی تجھ پر سلام جیسے وہاں سمجھے کہ سن نہیں رہے اللہ کے فرشتے پوچھا رہے یا سننے سننے کا تعلق ہی نہیں قائد اعظم کی شان میں لوگ کسی جے لکھتے ہیں ایک باقی جب بیناتا اے قائد اعظم کون سمجھتا کو سن کر یا رضی صدرات پھرتے تھے علامہ صاحب جب شہید ہوئے گریوں بازاروں میں جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا عربی میں اگر کرے یا علامہ ملک کوئی شرک ہے یا وہ سمجھتے علامہ صورتہ نہیں علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا تیرے سے مراد تو یہی کہ بازاروں سے جاہے گا وہ بھی کہتے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا بٹروں تیرا نام رہے گا تو یہ محبت اور خیز کے اظہار ہوتے ہیں اس کو اس بحث میں لے آنا حاضر ناظر تُسرے یہ لوگوں کی اپنی ہی ہیں ذہن کی خرابی ہیں کوئی نہ حاضر ناظر اس سے نکلتا ہے نہ یہ ناجائز ہے تیار اور محبت سے پڑھتا ہے اللہ کے سلام اے آمنا کے لال اے محبوب صبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوائنسا اس میں کیا شرکان اور کیا بات ہے کچھ نہیں سارے تھڑے ہو جائیں حدیث بھی ہو جائیں وہ بھی ہو جائیں باقی جو آزار کے ساتھ آگے پیچھے پڑھائی یہ غلقی ہے یہ جب نہیں اللہ کے رسول نے نہیں صحابہ نے نہیں محمہ نے کیوں اور جانتے بھی کیسے فتنہ پیدا ہوا کچھ کہتے ہیں ہم سنت پر رہیں گے وہ اس کو کہنے لگ بھائی یہ گستاخ ہے حالانکہ مانتے گئے وہ تو اس طریقہ پر رہیں جو پہلے سے ہے صحابہ کا اور نبی کا وہ گستاخ ہو گیا نئے طریقے والے اے رسول امت میں افتراک انشار جگرہ لڑائی یہ خرابی ہوتی ہے بلدی کہ ایک چیز نکالی دوسروں نے نہ مانی پھر کے بڑھ گئے اس پر رہیں جو اللہ کا رسول دے کر گیا ہے جو صحابہ پھر انشاءاللہ امت ایک رہیں گا باقی نجایز نہیں اس میں کوئی وہی اس نے یاک میں خرابی نہیں حاضر ناظر نہ سمجھے یہ کہا کہ پیار اور محبت سے کہتے ہیں بہت شکریہ